بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہا ہوں جو کہ یو بیل بینک میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے سارے ٹی ڈیل آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنا ملا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا پوچھ کرنا آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کا دینا ہے دوستو اس میں جاب آئی ہوئے ہیں آفیسر گریڈ فور نان گریجوئیڈ پروگرام کی جاب ہے جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکٹ یہاں پر تیس سے چالیس ہزار پر منت آپ کو سیلزی دی جائے گی اس کے بعد نیکٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں الیجیبیلیٹ کریٹیریا وغیرہ جاب دیٹیل بینکنگ فیننشل ہے کلائن سروس کسٹمر سپورٹ ہے جاب شیفٹ فارس ٹائم ہے فول ٹائم پرمنٹ جاب ہے دیپارمنٹ برانچ بینکنگ ہے آل سٹیز آف پاکستان یعنی کہ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جنڈر جو ہے نو پریفرنڈ یعنی کہ میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایج لیمیٹ دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ سے چوتی سال آپ کی ایج ہونی چاہیے اور نیکٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مینیموم ایجوکیشن جو ہے میٹرک سے لے کر انٹر میڈیئر تک آپ ایزی لی یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ میٹرک اور انٹر والے یہاں پر آپ ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ گریجویشن پر آسٹس میں ہیں تو بھی آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی لو لیول کی جاب ہے اور یہاں پر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میٹرک والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور انٹر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیاڑی لیول انٹری لیول ہے فریش فریش یعنی کہ کوئی ایکسپیرین ریکوئرن نہیں ہے فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساری ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد تھوڑا سا نیچ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو مزید بھی جاب نظریں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سرویس ایمبیسیڈر کی جاب ہیں یہ جو ہے تیس سے چھ پینتیس ہزار برمان ساری ہوگی اس میں بھی پورے پاکستان ش �atان سے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر صرف وومن اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ فی میل اپلائی کر سکتے ہیں اور میل یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے میل جسٹ وہاں پر جو ہے گریڈ فور والی جو جاب ہیں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر دیکھیں دوستو یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس میں johan metrick والے اور انٹر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سیٹ ساچ کر لینا ہے ویب سیٹ کا نام ہے الارٹ جاب نیکس ڈاٹ کام الارٹ جاب نیکس ڈاٹ کام گوگل پر ساچ کریں گے تو آپ کے سامنے الارٹ جاب نیکس ڈاٹ کام کی جو ارینل ویب سیٹ ہے آپ کے سامنے اپن ہو جائے گے اور فرسٹ افال آپ کو یہ جاب نظریں گے نیو یو بیل بینک افیسر گریڈ فور نان گریجویٹ پروگرام جاب دوہزار چوبیس اور اس میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرک والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں انٹر اور میٹرک دونوں اپلائی کر سکتے ہیں کوئی گریجویشن کی ضرورہ نہیں ہے یہاں پر آل سیٹیز ہے پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر مزید جاب دیکھنا چاہتے ہیں بینک لنگ جاب پرائیویٹ جاب گورنمنٹ جاب ہر قسم کی انٹرشف وغیرہ یہاں پر جاب دیکھنے ملے گی آپ ایزیلی اپلائی کر کے جاب حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر ریڈ مور کے اپشن پر کلک کریں گے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر یو بیل میں جو جاب آئی ہوئے ہیں گریڈ فور کے یہاں پر آپ کو یہ ڈیٹیل نظر آئے گی یہاں پر دیکھیں دوستو بوئی ارہنگ افیسر گریڈ فور اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اور سیلری بھی منشن ہے جو آپ کو سیلری دی جائے گی تیس سے چالیس ہزار پر منس سیلری آپ کو دی جائے گی اگر آپ جو ہے میٹرک بیس پر یا انٹرمیڈیٹ پر اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد نیچٹ یہاں پر جو ہے اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں سرویس ایمبیسیڈر کی بھی جاب یا انٹرمیڈیٹ میں آئی ہوئی ہیں اس کے بعد نیچٹ اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے آپ کو یہ کاریئر کا اپشن نظر آئے گا تو آپ نے کاریئر کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب کاریئر کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آنے کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور یہاں پر آپ کو وہ جاب نظر آئیں گے جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہاں پر تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو اسی لائن میں آپ کو یہ جاب نظر آئیں گے اوفیسر گریڈ فور نان گریجوئٹ پروگرام یو بیل میں جاب آئیں آل سیٹیز پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایکسپیرین ریکوئر نہیں ہے تیس سے چالیس ہزار پر ماہ سارلی ہوگی اس کے بعد اس کے نیچے تھوڑا سا مجدید نیچے آئیں گے اگر آپ فی میل ہیں تو سروس امبیسیڈر کی بھی جاب آئیلیبل ہیں آپ اس پر بھی اپلائی کر سکتی ہیں دونوں پر کرنا چاہیں دونوں پر کر سکتی ہیں اگر ایک پر کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے تو ان میں سے آپ جس پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ آفیسر گریڈ فور کی جاب پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں میٹرک اور انٹر والے اپلائی کرسکتے ہیں تو اس پر جب کلیک کریں گے آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل آ جائے گی اور یہاں پر ڈیٹیل وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور نیسٹ یہاں پر نیچے بھی آپ کو ڈیٹیل دیکھنے کو ملے گی اپلائی کرنے کے لئے آپ نے اپلائی نو کا آپشن ہے تو آپ نے اپلائی نو کے آپشن پر کلیک کرنا ہے جب اس پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر اگر پہلے سے ریجسٹر ہیں تو آپ نے آپ کو لاغن کر لیں گے اگر ریجسٹر نہیں ہے تو یہاں پر سائن آپ کا آپشن ہے تو آپ نے سائن آپ کے آپشن پر کلک کر دینا ہے جب سائن آپ کے آپشن پر کلک کریں گے یہاں پر اپنا فول نیم دیں گے ایمیل ایڈریس دیں گے ری ٹائپ ایمیل ایڈریس دوبارہ ایمیل ایڈریس انٹر کریں گے اس کے بعد موبیل نمبر انٹر کریں گے اس کے بعد نیسٹر آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ کے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو آپ کا یہاں پر اکاؤنٹ بان جائے گا اس کے بعد نیسٹر یہاں پر آپ نے آپ کو لاغن کر لینا ہے اگر آپ جو ہے ڈریکٹ لاغن نہ ہوں تو پھر سے لاغن کر لیں گے ایمیل ایڈریس وہی دیں گے جو سائن اپ کے دوران دیا تھا پاسفار دیں گے اس کے بعد لاغن کے آپشن پر کلک کر دینا ہے لاغن کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے اپنا نام دینا ہے ایمیل ارس دینا ہے date of birth انٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے gender select کا لینا ہے کہ آپ mail ہیں یا female nationality بتانی ہے کہ آپ کس country سے تعلق رکھتے ہیں ایڈی کا نمبر اور city اپنا شہر لکھنا ہے اس کے بعد نکت آپ نے جو ہے area بتانا ہے آپ کا area کونس ہے موبائل نمبر انٹر کرنا ہے carrier level بتانا ہے کہ آپ کا carrier level کیا ہے experience آپ نے بتانا ہے کہ آپ فریش ہیں یا experience ہیں expected salary بتانی ہے کہ اتنا سارے لینا چاہتے ہیں postal address دینے کے بعد آپ نے save کی option پر click کر دینا ہے تو آپ کی یہ information save ہو جائے گی اس کے بعد نکت اگر summary دینا چاہیں یہاں پر اپنی summary add کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یا چیٹ جی پیڈی سے بھی اپنی summary لکھوا سکتے ہیں اس میں کہنا کیا ہوتا ہے اس میں summary میں کہنا یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ میرا goal ہے یہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں یا banking job کا کہہ سکتے ہیں یا کسی اور چیز کا کہہ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد نیکٹ یہاں پر جو ہے اپنے experience بتانا ہے کہ آپ کا experience کس چیز میں ہیں اگر experience رکھتے ہیں تو یہاں پر بتائیں گے کہ job title بتائیں گے کونسی job کا experience آئیت company کونسی تھی جس میں job کرتے تھے industry کونسی تھی did you directly manage a team یہاں پر پوچھ رہے کہ اگر آپ team کو manage کر سکتے ہیں تو yes کریں اگر نہیں کر سکتے تو no کر دیں اس کے بعد سیروی بتائیں گے کتنا سیروی آپ جو ہے لے رہے تھے اس کے بعد نیکٹ location کونسی تھی جہاں پر job کرتے تھے start date آپ نے job کب شروع کی تھی industry date کب ختم کی اس کے بعد currently working here یعنی کہ ابھی بھی وہاں پر job کر رہے ہیں تو اس پر click کریں گے اس کے بعد نیکٹ description بتائیں گے اس جاب کے بارے میں اس کے بعد آپ نے save کی option پر click کریں گے تو آپ کی یہ information بھی save ہو جائے گے اس کے بعد نیکٹ skill ہے یہاں پر آپ کوئی skill add کرنا چاہیں یہاں پر کر سکتے ہیں اگر خود سے کوئی add کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے یو ہے یہ skill آتی ہے تو یہاں پر اپنی skill خود سے بھی add کر سکتے ہیں add new skill کے یہاں پر لکھیں گے جو آپ کو skill آتی ہے اس کے بعد experience بتائیں گے کہ اس میں آپ جو ہے beginner ہیں intermediate یا expert ہیں آپ یہاں پر select کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکٹ save کی option پر click کریں گے تو آپ کی یہ information بھی save ہو جائے گی اس کے بعد نیکٹ location ہے education آپ یہاں پر جتنی چاہیں education دے سکتے ہیں matrix سے لے کر highest degree تک آپ جتنی چاہیں تعلیم دے سکتے ہیں تو میں یہاں پر جو ہے تین قسم کی یہاں پر دی ہوئی ہے education آپ یہاں پر جب education دیں گے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے degree select کر لینے ہے کہ آپ کے پاس کون سے degree ہے تو یہاں پر آپ جتنی چاہیں education add کر سکتے ہیں field of study بتائیں گے کس field میں آپ نے degree کی اس کے بعد location بتائیں گے case location سے آپ نے degree کی یعنی کہ کون سے شہر سے کی اس کے بعد انسٹیٹوری دارے کا نام بتائیں گے جیسی دارے سے آپ نے degree کی completion یار بتائیں گے کون سے سال آپ نے جو ہے degree complete کی اس کے بعد آپ نے add cgp کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد save کے option پر click کریں گے تو آپ کی یہ information save ہو جائے گی اسی طرح one by one جتنی چاہیں یہاں پر education add کرتے جائیں گے اس کے بعد ایک job preference آئی یعنی کہ یہاں پر آپ نے خواہش کا اظہار کرنا ہے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر جو ہے choose کار لینا ہے کہ آپ جو ہے کس چیز میں خواہش رکھتے ہیں کہ job ہونی چاہیے تو یہاں پر banking میں اگر apply کر رہے ہیں تو banking ہی کریں گے اس کے بعد desire salary بتائیں گے کتنا سالری لینا چاہتے ہیں یعنی کہ کتنا تنخواہ لینا چاہتے ہیں اس کے بعد skill بتائیں گے کونسی skill آپ کو آتی ہے relocation کا کہہ رہا ہے کہ I am willing to relocate anywhere یا anywhere یعنی کہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو پاکستان میں کہیں بھی بلایا جائے تو وہاں پر job کرنا چاہیں گے یا پھر only near کرنا چاہیں گے تو اگر آپ نزدیک کو job کرنا چاہتے ہیں نزدیک کی bank میں تو آپ نے only near کریں گے اور نیچے آپ کو وہ جس شہر میں job کرنا چاہتے ہیں وہ شہر دیں گے اگر آپ پورے پاکستان سے جو ہے جانا چاہیں کہیں بھی تو anywhere کریں گے اس کے بعد نیچٹ یہاں پر save کے option پر click کریں گے تو آپ کی یہ information بھی save ہو جائے گی اس کے بعد نیچٹ ہے language کا option یعنی کہ آپ نے اپنی language بتانی ہے تو میں نے یہاں پر تین قسم کی language add کی ہوئی ہے سرے کی ہو جو انگریش تو آپ جتنی چاہیں یہاں پر language add کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے choose کر لینا ہے کہ آپ کو کونسی language آتی ہے تو یہاں پر بہت ساری language available ہیں جو بھی آپ کی language ہے آپ اس کو select کریں گے اس کے بعد پروفیشنسی بتائیں گے کوئی اس میں beginner ہیں intermediate یا expert ہیں تو آپ ایک کو choose کر لیں گے اس کے بعد آپ نے save کے option پر click کریں گے تو آپ کی information save ہو جائے گی اس کے بعد last میں ہے CV privacy setting تو اس میں آپ نے public کر دینا ہے اپنی CV کو کوئی private نہیں رکھنا online apply کر رہے ہیں تو آپ نے public ہی کرنا ہے اس کے بعد next آپ نے یہ continue کا option ہے تو آپ نے continue کے option پر click کر دینا ہے یاد رکھیں جب آپ کی profile مکمل ہو جائے گی اگر آپ کو continue کا option نہ آئے تو آپ پھر سے back login کر کے continue کے option پر click کر سکتے ہیں تو continue کے option یہ جب click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک page open ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ LinkedIn کا website پر اگر آپ کا account بننا ہوا ہے تو اس کا link یہاں پر place کر سکتے ہیں وگر نہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر click کر دینا ہے notify when similar job are available یعنی کہ جو اس طرح کی مزید job آتی رہیں گی تو آپ کو notification آ جائے گا تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے continue کے option پر click کر دینا ہے جب continue کے option پر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک page open ہو جائے گا اور یہاں پر کہہ رہا ہے do you have any following scale یعنی کہ ان میں سے کوئی آپ کو scale آتی ہے تو یہاں پر آپ click کریں تو یہاں پر first of all پر click کریں گے اسی طرح one by one click کرتے جائیں گے اور یہاں پر بتاتے جائیں گے کہ آپ کوئی آتی ہے یا نہیں beginner یا intermediate جو بھی ہیں یہاں پر click کر سکتے ہیں اس کے بعد quick learner ہے یہاں پر اگر آپ کرنا چاہیں تو یہاں پر کوئی بھی select کر سکتے ہیں اس کے بعد market knowledge ہے تو اس میں بھی آپ کوئی بھی select کر سکتے ہیں customer کی representation ہے تو یہاں پر آپ جو بھی select کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد next یہاں پر continue کے option پر click کریں گے جب continue کے option پر click کریں گے تو آپ کے سامنے next page open ہو جائے گا next page میں یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر apply کے option پر click کریں جب apply کے option پر click کریں گے دوست وہ آپ کے سامنے یہاں پر آپ کا مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اپنا جو ہے اپنا کا اپلائی ہو چکا ہے آپ کلک ہیئر کریں اور ٹیسٹ وغیرہ یہاں پر آن لائن دیں تو یہاں پر آپ نے آپ کو ای میل بھی آ جائے گا کہ آپ کا یہاں پر اپلائی ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ کلک ہیئر کے اپشن پر کلک کر کے یہاں پر اپنا ٹیسٹ دینا ہے جو کہ آن لائن ہوگا جیسے کہ میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا گیا ہے سٹارٹ ٹیسٹ تو یہاں پر آپ جو ہے اوفیسر گریڈ فور کے لیے آپ یہاں پر ٹیسٹ آپ یہاں پر جو ہے دے سکتے ہیں سٹارٹ ٹیسٹ کے اپشن پر کلک کریں گے تو اپنا ٹیسٹ سٹارٹ کر کے جو ہے آپ کو آٹومیٹا کہا جائے گا کہ آپ کا ٹیسٹ سامیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر اپلائی بھی ہو چکا ہے تو اس طرح دوستو آپ نے اپلائی کرنا اس طرح آپ جو ہے یو بیل میں گریڈ فور گریڈ نون گریڈویٹ پروگرام جو آرے سکتے ہیں دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیو انفارمیشن مزید جاب کے لیے ڈیڈ آپ تک انفارمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دباہ دیں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ حافظ